السلام علیکم ویورز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گے کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ کیسے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی یوٹیوب شارٹس ہو یا پھر یوٹیوب کی لانگ ویڈیو ہو اس کو آپ کیسے اس کو شیڈیول کر سکتے ہیں اس کو کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کی ویزیبلٹی کو کیسے پبلک پرائیویٹ اور انلیسٹیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو شیڈیول کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح سے جو انٹرسٹنگ ٹیکنیکل ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کو آپ نے اپن رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی یوٹیوب کو اپن کر لینا ہے جو بھی آپ کی یوٹیوب ہے آپ نے یوٹیوب اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارے پاس پلس کا آئیکن ہے اس پلس کے آئیکن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو رہا ہے اپلوڈ آ ویڈیو تو ہم نے اس پہ اپلوڈ آ ویڈیو پہ کلک کرنا ہے تو میں نے ایک ویڈیو اپن کر لی ہے جو کہ میں نے اس چینل پر اپلوڈ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہمارے پاس شو ہو رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا پلے کر کے بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے ہماری جو ویڈیو ہے وہ شو ہوگی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو آپ نے اپلوڈ کر لی اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کی آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی آپ کی ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل دینا ہے ڈسکرپشن دینی ہے اور اس کے بعد اس کی ویزیبلٹی کو سیلیکٹ کرنا ہے فار اگزیمپل میں اس ویڈیو کو شیڈیول کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ یہ آج کی جو ڈیٹ ہے اس میں ایٹ پی ایم پہ اپلوڈ ہو تو آج اگر ٹونٹی سکس ڈیٹ ہے ہمارے پاس تو میں اس کو ایٹ پی ایم پہ یا ایٹ ایم پہ میں اس کو چاہتی ہوں کہ یہ اپلوڈ ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے اس کا ٹائٹل دینا ہے تو ٹائٹل میری ویڈیو کا کیا ہے کہ ہاو ٹو کریئیٹ یوٹیوب شوٹس اس کے بعد ہماری جو فیس بک ریلز ہوتی ہیں فیس بک ریلز اینڈ ٹک ٹاک ویڈیوز ان فلمورا گو تو یہ میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے ساتھ اگر آپ کو ہی ہیش ٹائگ ایٹ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب شوٹس سے تو ہماری ریلیٹڈ نہیں ہے تو اگر آپ ایڈیٹنگ سے ریلیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈیٹنگ کا ہیش ٹائگ دے دیں گے ایڈیٹنگ ٹیٹوریل اس طرح کر کے آپ جو بھی فیمس فیمس ٹائگ ہیں اپنی ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے اور جب یہ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ کی کوئی پلی لسٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنی ویڈیو کو ایڈ کر دینا ہے اس پلی لسٹ کے اندر فیل حال ہماری کوئی نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ کی لوکیشن ہے یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی لوکیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس جو ہماری جو ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن میں فار اگر ہمارے پاس فیل حال کچھ نہیں ہے اور ہم ڈمی ڈیٹا دینا چاہتے ہیں یا فیل حال میں اس کا ٹائٹل ہی دے رہی ہوں تو ہم نے یہاں پہ کیا دکھنا ہے اس کا ٹائٹل ہی دینا ہے آپ یہاں پہ اپنی ڈسکرپشن فائف تھاؤزنڈ ورڈز کی دے سکتے ہیں تو ٹائٹل ہمارا ہنڈرڈ ورڈ کا ہوتا ہے ڈسکرپشن فائف تھاؤزنڈ ورڈز کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اگر آپ اس کو ٹیک نہیں کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ منٹائزیشن کے لیے الیجبل نہیں ہوگی تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو کٹس کے لیے نہیں بنی ہوئی تو آپ نے کہنا ہے کہ نو اٹس نوٹ میڈ فار کیڈ اور اڈوانس آپشن جو ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایج ریسٹرکشن میں نو دو نوٹ ریسٹرکٹ میڈیو تو یہاں سے یہ بائی ڈیفالٹ سیلیکٹ ہوگا تو آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا اس کے علاوہ آپ نے یہاں سے نو اٹس نوٹ میڈ فار کیڈ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپلوڈ ویڈیو کی اپشن پہ کلک کر دینا جیسی آپ اپلوڈ ویڈیو کی اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیلحال ہمارے پاس کچھ نہیں ہو شور لیکن جیسی آپ لائبریری میں جائیں گے اور یہاں پہ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی یہ ویڈیو کی لیند پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ویڈیو کی کوالیٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایچ ڈی کوالیٹی کی ہے تو یہ اپلوڈ ہونا میں زیادہ ٹائم لے گی یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ تقریباً ایک منٹ میں اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی پروسیسنگ ایچ ڈی ویڈیو کی اور ایس ڈی ویڈیو کی اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ سٹارٹ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوپی رائٹ کلیم ہے یا آپ نے کوئی کوپی رائٹیڈ مٹیریل اپنی ویڈیو میں یوز کی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ شو ہوگا اسی کے ساتھ آپ اگر چاہیں تو اس کا جو تھم نیل ہے اس کو بھی ساتھ ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ آپ نے کہاں سے کرنا ہے یوٹیوب سٹوڈیو سے کرنا ہے تو ہم جلدی سے ویڈ کر لیتے ہیں جب تک یہ ہماری اپلوڈنگ اور ہماری پروسیسنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو نیچے والی ویڈیو ہے جس کو ہم نے فرس ٹائم اپلوڈ کرنے کے لئے لگایا تھا وہ ہماری نائنٹی فائی پرسنٹ پروسیس ہو چکی ہے اور اب ہم ایک دفعہ اس کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے اور یہ شیڈیول بھی ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ ویورز اپنی ویڈیوز کو شیڈیول کر سکتے ہیں اور انہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو ہم یہی پیان کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تب تک کے لئے